دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملون و سمرزوی نے باقاعدہ اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے آج پیر کی صبح یتین نرسمحہ ننسر اسواتی نے انہیں غازی آباد کے داسنا مندر میں سناتن دھرم میں شامل کر آیا اس طرح ملون و سمرزوی نے ہندو دھرم میں شمولیت اختیار کر لی ہے جی ہاں ناظرین ملون و سمرزوی باقاعدہ اس سے پہلے ہی ہندو دھرم کو اپنی آمال کے ذریعے قبول کر لیا تھا اور اس نے وسیعت بھی ہندو رسم کے مطابق مرنے کے بعد تدفین نہ کرے بلکہ ہندو رسم اور رواج کے مطابق تدفین کی جائے اور ان کی لاش کو جلا دیا جائے ملون و سمرزوی نے ہندو بننے کے بعد کہا کہ مجھے اسلام سے نکال دیا گیا ہے آساناتن دھرم اپنا رہا ہوں یتی نرسمہ سرسوتی نے کہا کہ ہم وسیعت رزوی کے ساتھ ہیں وسیعت رزوی تیاغی برادری میں شامل ہوں گے ملون وسیعت رزوی نے یہ بھی کہا کہ ہر جمعہ کو ان کے سر کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اور مجھے اسلام سے نکال دیا گیا ہے اس لیے میں اسلام کو چھوٹ رہا ہوں اور ہندو مذہب قبول کر رہا ہوں لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کوئی بھی کسی شخص کو زبردستی اسلام سے نکال سکتا ہے اور نہ ہی اسلام میں داخل کر سکتا ہے کیونکہ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا اگر کوئی قبول کرنا چاہتا ہے کرے اور جو نہ چاہے نہ کرے اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور ایسے ملون رزویوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام ان کا کوئی محتاج نہیں تو اس کا یہ اسلام اور اہل اسلام پر الزام ہے جس کی باتوں میں کوئی نہیں آنے والا ہے تو ناظرین اس نے آج باقاعدہ ہندو مذہب کو قبول کر لیا ہے ہمیں نہ اس پر افسوس ہے اور نہ کوئی ایبجیکشن کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا ہے اور اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کوئی زبردستی داخل ہو یا زبردستی باہر جائے تو ناظرین اس کے آنے سے یا جانے سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ زمین پر بسنے والے تمام افراد کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ